بچوں کی مزدوری ہر شخص بچہ یا بڑھا اس کی صحت کا خیال کرے اور ہمارے آئین یہ بھی واضح طور پر کہتا ہے کہ چودہ سال سے کم عمر بچہ کوئی خطرناک کام یا فل ٹائم کام نہیں کر سکتا یہ ہمارے آئین کی شکے ہیں جو ریاست کا فرض ہے کہ ان کو ایمپلیمنٹ کرے اس کے علاوہ پاکستان نے عالمی کنونشن پر دسخط کیے ہیں جو کہ بچوں کے حقوق کا کنونشن ہے کنونشن آن دی رائٹس آف دی چائلڈ اس واسطے ہماری ریاست کا اب یہ بھی فرض بنتا ہے اور حکومت کا فرض بنتا ہے کہ وہ جو شکوں پر دسخط کیا ہے ان کو ایمپلیمنٹ کرے اور یہ انسانیت کے خلاف ہے کہ آپ چھوٹے چھوٹے بچوں سے مزدوری کرائیں بجائے اس کے ان کو تعلیم دیں جو شخص یہ کرتا ہے اس قسم کا کام کہ وہ چھوٹے بچوں سے مزدوری لیتا ہے وہ قانون توڑا ہے وہ انسانی حقوق اور انسانیت کے خلاف ایک کام کر رہا ہے اور ریاست اس کے خلاف ایکشن لے گی کیونکہ ریاست کا فرض بنتا ہے کہ قانون اور آئین کو پوری طرح ایمپلیمنٹ کریں اور ادھر میں خاص طور پر ایک بات کہوں گی کہ ہمارے قانون میں ایک لکونہ کہلے ہیں جس میں جو بچے اور جو لوگ گھروں میں کام کرتے ہیں ان کے لیے قانون پوری طرح نہیں موجود ان کی پروٹیکشن کے لیے ان کی حفاظت کے لیے لیکن کیونکہ کم عمر بچوں کا کام کرنا ویسے ہی ہماری آئین میں فبیڈن ہے ہماری آئین منع کرتی ہے ہمارے قانون منع کرتے ہیں اس واسطے گھروں میں جو چھوٹے چھوٹے بچوں سے کام لیا جاتا ہے جو ظلم اور تشدد ہوتا ہے ان پہ اس کے خلاف حکومت اور ریاست کا فرض بنتا ہے کہ وہ ایکشن لے اور ہماری حکومت انسانی حقوق کو سب سے آگے رکھتی ہے اس واسطے ہماری یہ کمٹمنٹ ہے کہ ہم اپنا فرض یہ ادا کریں اور آج کے دن خاص طور پہ جن بچوں کی جانے لی گئیں ظلم اور تشدد سے جیسے کہ اقبال مسیح تھا اور جیسے کہ اب بچی زہرا کے ساتھ ظلم اور تشدد ہوا اور اس کی جان لی گئی یہ ہم ان کو بھولیں نہ بلکہ ہم سب ایک قوم کی حیثیت وعدہ کریں کہ ہم بچوں کے ساتھ یہ ظلم تشدد اور ناانصافی نہیں ہونے دیں گے کیونکہ جب تک ہم ایک قوم کی حیثیت سے اپنی ذہنیت نہیں بدلیں گے یہ ظلم اور تشدد ہمارے بچوں کے خلاف ہوگا اور یہی بچے ہیں جو اس قوم کا ایسٹ ہیں کیونکہ آگے قوم کو یہی بچے لے کے چلیں گے یہ اگلی نسل ہے اس قوم کی